شفہ مدرم کسی عورت کو اگر حیض آتا ہے تین دن کے اندر کا حیض کا خون بند ہو جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتی اس کے بعد کے دنوں میں وہ پاک رہتی ہے اور ساتوے دن پھر اسے حیض آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے اولاں تو ہر عورت کو اپنا ایعہ میں حیض معلوم رہتا ہے اسے کتنے دن تک حیض آتا ہے فرد کر لیں کہ اگر کسی عورت کو سات دن تک خون آتے ہیں تین دن آئے اور چوتھے دن اس کا خون بند تو عورت عموماً وہ انتظار کرتی ہیں اس وجہ سے کہ ان کا ہمیشہ سات دن تک خون آتا رہا ہے اگر مکمل طور سے خون بند ہو گیا کوئی قیفیت نہیں رہی اس کی تو وہ اپنے آپ کو وہ پاک تصور کرے گی اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ احتیاطی جو تدبیریں ہیں یا وقت ہیں انہیں دیکھنے کے بعد پھر وہ غسل کرے گی اور نماز اور روزے دونوں کو مکمل کرے گی ساتوے دن اگر اسے پھر آ گیا تو پھر وہ عورت ساتوے دن اور روزہ نہیں رکھے گی اور نہ ہی وہ نمازیں ادا کرے گی اسی طریقے پر اگر کوئی نفاس والی عورت ہے اس کے ساتھ بھی اسی نویت کا معاملہ ہو تو وہ بھی ایسی ہی کرے گی مثلاً دس دن تک اس کو خون آیا اب وہ عورت اپنے آپ کو پاکی میں تصور کرنے لگی تو احتیاطاً کچھ گھنٹے کچھ ایام ممکن ہے وہ دیکھے اگر مکمل طور پر اسے احساس ہو گیا کہ میں پاک ہو گئی ہوں اور اس نے اپنے نمازیں شروع کر دی اور اپنے روزے اس نے رکھنے شروع کر دیے یہاں تک کی آخری ایام میں یعنی چالیس دن کی جو مدت اکثر ہے ان ایام میں کچھ دن ابھی باقی تھے کہ اسے پھر دوبارہ خون آ گیا تو پھر اب وہ نماز اور روزے سے وہ رکھ جائے گی اور جیسے ہی پاک ہوگی پھر اس کے بعد نمازیں ادا کرے گی اور رمضان کے روزے رکھے گی لیکن یہاں اس عورت کے اوپر سارا دار و مدار ہے کہ اسے اپنے طور پر مطمئن ہو جانا چاہیے اور احتیاط اسے حد درجہ ضروری ہے کہ اس کو دیکھے کیونکہ اس کا تعلق عبادت سے ہے ہاں اگر وہ شبہ میں رہی اور اس نے نماز ترک کر دیا روزہ چھوڑ دیا اور وہ اپنے آپ کو پاکی کے حالت میں اگر وہ رہی کیا وہ سمجھی کہ میں ابھی پاک نہیں ہوں تو وہ غلطی پر رہے گی اور اسے اس کا نقصان ہوگا اس لئے اس سے چاہیے کہ جن ایام میں وہ پاک رہتی ہے اس میں روزے رکھے گی اور نمازنے پڑے گی اور اپنے آپ کو پاک تصور کرے گی جن ایجام میں پھر دوبارہ آگے پھر اس کے نماز روزے وہ ترک کرتے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں